پہلا سلاتین گیارمہ باب اور سلیمان بادشاہ فیراؤن کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی معابی، امونی، ادومی، صدانی اور ہٹی عورتوں سے محبت کرنے لگا یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداون نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کے پاس سات سو شہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سو حرمیں تھیں اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا کیونکہ جب سلیمان بڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا اور اس کا دل خداون اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ دعوت کا دل تھا کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی، استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ دعوت نے کی تھی پھر سلیمان نے معابیوں کی نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی ملک کے لیے بلند مقام بنا دیا اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھی اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا جس نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا اس سباب سے خداوند نے سلیمان کو کہا چونکہ تجھ سے یہ فیل ہوا اور تُو نے میرے اہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادموں کو دوں گا تو بھی تیرے باپ دعوت کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا بلکہ اپنے بندہ دعوت کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا سو خداوند نے ادومی حدد کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا یہ ادوم کی شاہی نسل سے تھا کیونکہ جب دعوت ادوم میں تھا اور لشکر کا سردار یعاب ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل کر کے ان مقتولوں کو دفن کرنے گیا کیونکہ یعاب اور سب اسرائیلی چھ مہینے تک وہیں رہے جب تک کہ اس نے ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل نہ کر ڈالا تو حدد کئی ایک ادومیوں کے ساتھ جو اس کے باپ کے ملازم تھے مصر کو جانے کو بھاگ نکلا اس وقت حدد چھوٹا لڑکا ہی تھا اور وہ مدیان سے نکل کر فاران میں آئے اور فاران سے لوگ ساتھ لے کر شاہ مصر فیراؤن کے پاس مصر میں گئے اس نے اس کو ایک گھر دیا اور اس کے لیے رسد مقرر کی اور اسے جاگیر دی اور حدد کو فیراؤن کے حضور اتنا رسوخ حاصل ہوا کہ اس نے اپنی سالی یعنی ملکہ تہفنیس کی بہن اسی کو بیع دی اور تہفنیس کی بہن کے اسے اس کا بیٹا جنوبت پیدا ہوا جس کا دودھ تہفنیس نے فیراؤن کے محل میں چھڑایا اور جنوبت فیراؤن کے بیٹوں کے ساتھ فیراؤن کے محل میں رہا سو جب حدد نے مصر میں سنا کہ دودھ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور لشکر کا سردار یعاب بھی مر گیا ہے تو حدد نے فیراؤن سے کہا مجھے رخصت کر دے تاکہ میں اپنے ملک کو چلا جاؤں تب فیراؤن نے اس سے کہا بھلا تجھے میرے پاس کس چیز کی کمی ہوئی کہ تُو اپنے ملک کو جانے کے در پہ ہے اس نے کہا کچھ نہیں پھر بھی تُو مجھے جس طرح ہو رخصت ہی کر دے اور خدا نے اس کے لیے ایک اور مخالف علیدہ کے بیٹے روزن کو کھڑا کیا جو اپنے آقا زعابہ کے بادشاہ حدد عزر کے پاس سے بھاگ گیا تھا اور اس نے اپنے پاس لوگ جمع کر لیے اور جب دعود نے زعابہ والوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا اور وہ دمشق کو جا کر وہیں رہنے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگا سو حدد کی شرارت کے علاوہ یہ بھی سلیمان کی ساری عمر اسرائیل کا دشمن رہا اور اس نے اسرائیل سے نفرت رکھی اور آرام پر حکومت کرتا رہا اور سردیہ کے افرامی نبات کا بیٹا یوربام جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سرعا تھا اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ ملو کو بناتا تھا اور اپنے باپ دعود کے شہر کے رخنا کی مرمت کرتا تھا اور وہ شخص یوربام ایک زبردست سورما تھا اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ مہنتی ہے سو اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا اس وقت جب یوربام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیہ نبی اسے راہ میں ملا اور اخیہ ایک نئی چادر اڑے ہوئے تھا یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے سو اخیہ نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے بارہ ٹکڑے پھاڑے اور اس نے یوربام سے کہا کہ تو اپنے لیے دس ٹکڑے لے لے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں سلمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور دس قبیلے تجھے دوں گا لیکن میرے بندہ دعوت کی خاطر اور یروشلم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سیدانیوں کی دیوی استارات اور معابیوں کے دیوتا کاموس اور بنی امون کے دیوتا ملکوم کی پرستش کی اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا اور میری آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ دعوت نے کیا پھر بھی میں ساری مملکت اس کے ہاتھ سے نہیں لے لوں گا بلکہ اپنے بندہ دعوت کی خاطر جسے میں نے اس لیے چن لیا کہ اس نے میرے احکام اور آئین مانے میں اس کی عمر بھر اسے پیشوا بنائے رکھوں گا پر اس کے بیٹے کے ہاتھ سے سلطنت یعنی دس قبیلوں کو لے کر ان کو تجھے دوں گا اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا تاکہ میرے بندہ دعوت کا چراغ یروشلم یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا ہے ہمیشہ میرے آگے رہے اور میں تجھے لوں گا اور تو اپنے دل کی پوری خواہش کے موافق سلطنت کرے گا اور اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور ایسا ہوگا کہ اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسا میرے بندہ دعوت نے کیا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناوں گا جیسا میں نے دعوت کے لیے بنایا اور اسرائیل کو تجھے دے دوں گا اور میں اسی سبب سے دعوت کی نسل کو دکھ دوں گا پر ہمیشہ تک نہیں اس لیے سلمان یوربام کے قتل کے در پہ ہوا پر یوربام اٹھ کر مصر کو شاہ مصر سیساک کے پاس بھاگ گیا اور سلمان کی وفات تک مصر میں رہا اور سلمان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی حکمت سو کیا وہ سلمان کے حوال کی کتاب میں درج نہیں اور وہ مدد جس میں سلمان نے یرشلم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کی تھی اور سلمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا رجام اس کی جگہ بادشاہ ہوا موسیقی